دوستو ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ فلم دنیا کے بارے میں ہر قسم کی معلومات آپ کو دیتے رہتے ہیں آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں انیس سو چوالی سے لے کر انیس سو باریس تک کی ہائیسٹ گروس والی فلموں کے بارے میں جانکاری دیں گے اس کی پہلی کڑی پیش ہے انیس سو چوالی کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کے لسٹ کے ساتھ امید ہے ہمیشہ کی طرح اس سیریز کو آپ پسند کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں گے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس زمانے میں اگر فلمیں لاکھوں میں بزنس کر لیں تو سوپر ہٹ مانی جاتی تھی جبکہ آج پاسو کرون کمانے والی فلم کو یہ کامیاب کہا جاتا ہے دیکھئے اس زمانے کی ہٹ فلمیں کتنا بزنس کرتی تھی سال انیس سو چوالیس کی کمائی کرنے والی فلموں میں آٹھوے نمبر پر ہے دلوکمار کی فلم جوار بھاٹا جس میں دلوکمار کی ہیوئن تیم میردولا ڈاریکٹر تھی امیہ چکرورتی میزی کا نیل بیسلاس اور اس فلم نے اس سال باویس لات تا کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم ایک بلو ایوریز قرار پائی تھی اس سال کی ساتوے نمبر پر فلم تھی چل چل رے نو جوان جس کے ہیرو تھے اشوک کمار اور ہیروین نسیم بانو فلم کے ڈاریکٹر تھے گیان مکر جی اور ڈاریکٹر تھے اور میوزنگ ڈاریکٹر تھے سجاد حیدر اس فلم نے اس فلم نے تیس لاکھ کا کلیکشن کیا تھا اور فلم کو ابو ایوریز کہا گیا تھا اس لسٹ میں چھٹوے نمبر پر فلم ممتاز محل اس فلم کے اداکار تھے خرشید بانو اور چندر موہن اور مدوبالا فلم کے ڈاریکٹر تھے کہدار شرما میوزک تھا کیم چند پرکاش اور اس فلم نے پائی تیس لاکھ کے بزنس کے ساتھ سمی ہٹ کا درجہ حاصل کیا تھا پانچوے نمبر تھی فلم برتائی فلم کی ہیرویں تھے ممتاز شانتی اور ہیرو تھے سرندر فلم کے ڈاریکٹر تھے چندر گھوچ دوسی اور سنگیت دیا تھا بلوسی ایرانی بلوسی ایرانی نے اس فلم نے پائی تیس لاکھ کے بزنس کے ساتھ سیمی ہٹ کا درجہ پایا تھا چوتھے نمبر پر رہی کے ایل سیگل کی مشہور فلم مائی سسٹر جسے ہندی میں میری بہن کہا جا سکتا ہے جو اپنے گانوں کے لئے آج بھی جانے جاتی ہے فلم میں کیل سیگل کے ساتھ ہیرویں تھی تلسی چکرورتی فلم کا سنگیت دیا تھا پنکج ملک نے اور اس فلم نے چالیس لاکھ کی کمائی کے ساتھ ہٹ فلم کا درجہ حاصل کیا تھا تیسرے نمبر پر بھی کیل سیگل کی ہی فلم ہے فلم کا نام ہے بھورا کیل سیگل کے ساتھ اس فلم کی ہیرویں تھی مہنی کا دیس آئی فلم کے ڈاریکٹر تھے اس فلم نے کامیابی کے جھنڈے گارتے ہوئے پینتاریس لاکھ کے بزنس کے ساتھ سال انیس سو چوالیس کی ہٹ فلموں کے درجہ میں شامل ہوئی تھی اس سال کی دوسرے نمبر پر تھی فلم دوست جس میں اس وقت کے دو سوپر اسٹار نور جہا اور موتیلال نے کام کیا تھا فلم کا ڈاریکشن دیا تھا شوکت حسین رزی نے سنگیتھا سجاد کا اور فلم نے پچپن لاکھتہ ریکارڈ بزنس کر کے اپنا نام سال کی ہٹ فلموں میں درج کیا تھا سال انیس سو چوالیس کی ٹاپ حیران کن بزنس کرنے والے فلم تھی راتن فلم کے ہیرو تھے کرن دیوان اور ہیرویں تھی ہل سورن لطا فلم کے ڈاریکٹر تھے ایم سادیف اور فلم کا سوپریٹ سنگیت دیا تھا سنگیتھا سمراد نوشاد نے اور اس فلم نے ایک کروڑ کا ہندوستان میں بزنس کر کے کامیابی کی ایک نئی تاریخ لکھے دی اور اس سال کی بلوک بسٹر فلم قرار پائی تھی تو دوستو یہ تھی انیس چوالیس کی ہٹ فلموں کی لسٹ ہماری اگلی ویڈیو انیس سو پینتالیس کی ہٹ فلموں کے بارے میں ہوگی امیدہ ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی تھائنکیو موسیقی